داردادوں کی منظوری دے دی افغانستان میں قیام امن کے طریقوں پر غور کے لیے موسکو میں کثیر ملکی کانفرنس آج شروع ہو رہی ہے خبروں کی تفصیل پاکستان اور چین اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے آج بیجنگ میں بات چیت کر رہے ہیں وفت میں سیکرٹری خزانہ عارف احمد خان اور سٹیٹ بینک کے گورنر تارک باجوہ شامل ہیں یہ بات چیت وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ چین کے تناظر میں کی جا رہی ہے جس میں معیشت، تجارت اور دوسرے شعبوں میں تعاون کے فروغ سے متعلق پندرہ معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کیے گئے دورہ کے دوران فرحہین نے مربوط کوششوں اور صدہ بہار چین پاکستان تذویراتی شراکتداری کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق کیا شاعر مشرق حکیم الامر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک سیک تالیسان جو میں پیدائش آج ملک بھر میں قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے قومی شاعر کو اخراج اقیدت پیش کرنے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلو جاگر کرنے کے لیے مختلف عدبی، تعلیمی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی تنظیمیں خصوصی پروگراموں کا احتمام کر رہی ہیں علامہ اقبال نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا اور وہ پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں ان کے شاہکار کلام میں اسرارِ خودی، پیامِ مشرق، بانگے درہ، بالِ جبریل، زربِ کلین اور ارماغانِ حجاز شامل ہیں آج سب لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی پاک بہریہ کی ایک چاکو چوبندستے نے پنجاب رینجر سے مزار پر ڈیوٹی کے فرائض سنبھالے پاک بہریہ کے لاہور کے سٹیشن کمانڈر کوموڈور نیمت اللہ اس موقع پر مہمانے خصوصی تھے انہوں نے علامہ اقبال کے قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی پنجاب کے گورنر چودری محمد سرور نے آج لاہور میں ڈاکٹر محمد اقبال کے مزار پر حاضری دی انہوں نے عظیم شاعر اور فلوسفر کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی اس سے قبل گریزن کمانڈر لاہور میجر جرنل محمد آمیر اور ائر کوموڈور محمد رزوان نے بھی قومی شاعر کے مزار پر الگ الگ حاضری دی انہوں نے عظیم شاعر کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی پاکستان اکادمی ادبی آج یوم اقبال کے سلسلے میں آج اسلام آباد نے فقر اقبال کی عصری معنویت کے موضوع پر سیمینار کا انقاط کر رہی ہے پارلیوانی سیکرٹری برائے ادبی ورسہ غزالہ سیفی سیمینار کی صدارت کریں گی سینٹ کے اجلاس آسو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شروع ہوا چیئرمین صادق سنجرانی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کی پہلی کمیٹی نے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی تین قراردادیں منظور کی ہیں اپنے ایک ٹویٹ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ڈاکر ملی حلوڈی نے کہا کہ ان قراردادوں میں علاقہ سطح پر تکفیف اسلحہ روایتی ہتھیاروں کی روک تھام اور اعتماد سازی کے اقتماد شامل ہیں افغانستان میں قیام عامد کی راہیں تلاش کرنے کے لیے بارہ ملکوں کے وفود آج موسکو میں جمع ہو رہے ہیں اجلاس کے موقع پر روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخروہ نے کہا کہ کسیر الملکی کانفرنس میں افغانستان میں عام نور قومی مفاہمت کے حصول کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا قطر میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کا ایک پانچ رکنی وفد بھی اجلاس میں شرکت کر رہا ہے کانفرنس میں شریک ہونے والے دوسرے ملکوں میں پاکستان امریکہ چین ایران بھارت اس بکستان کریستان تاجکستان افغانستان کازکستان اور ترکمانستان شامل ہیں روس نے امریکہ کو محدود پیمانے پر ایٹمی جنگی حکمت عملی کے بارے میں خبردار کیا ہے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخروہ نے ذرائع بلاگ کو بتایا کہ محدود پیمانے پر ایٹمی ہتھیاروں کی استعمال کی حکمت عملی ممکنہ جنگ میں فتح کی بجائے عالمی تباہی کا باعث بنے کی ایراک کے شہر موسل میں ایک ہوتل کے قریب کار بم دھماکے میں کم سے کم تین افراد ہلاک اور گیارہ زخمی ہو گئے ہیں اہم خبروں کا خلاص آخر میں ایک بار پھر پاکستان اور چین میں اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے آج بیجنگ میں بات چیت کر رہے ہیں شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا آج ایک سو اکتالیسوں یوم پیدائش منائے جا رہا ہے اقوام متحدہ نئی علاقے تخفیف اسلحہ اور اعتماد سازی کے قامات کے بارے میں پاکستان کی طرف سے پیش کردہ تین قراردادوں کی منظوری دے دی افغانستان میں قیام عمد کے طریقوں پر غور کے لیے موسکو میں کسیر ملکی کانفرنس آج شروع ہو رہی ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے